کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اس کی تقدیر چھٹے دن لکھی جاتی ہے اور کہتے ہیں ماں اس دن دعا کرنی چاہیے یہ بات کہاں تک سہی ہے اب دیکھئے شریعت میں بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا بتا دیا ساتھ دن اخیقہ کرو نام رکھو اور اس کی طرح خطنا کرو اس کے بال ترشوہ اور اس کے بدلے گنجا کرنے کے بعد اس کے بالوں کی وزن کے برابر چاندی تقسیم کرو یہ بتا دیا کہیں آپ کو چھٹی کا لفظ دکھایاں یا رسول اللہ کے پورے حدیث کے ذکیری میں چھٹی کا لفظ آئے اب جن لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو بیدت میں داننا ہے اور یادرکی تمام بیدتوں کا تعلق کھانے سے ہے اور اچھے اچھے اور میٹھے میٹھے کھانے اور شربتوں سے اور مغزیات سے ہے پورا تعلق کوئی بیدت ایسی نہیں اس میں چھوٹا موٹا میٹھا چل جاتا ہے نہیں رویہ کا میٹھا ہونا اس میں ناریل بھی دالو کس کے اس میں منخہ بھی ہونا ضروری ہے اور کاجو کے بغر اور بدام کے بغر تو معاملہ چلی نہیں سکتا تو یہ کھانے پینے ہیں لوگوں نے مسلمان کے حلال مال کو حرام ذریعے سے کھانے سیکھا ہے اور اللہ نے اس لئے کہا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے حلال مال کو حرام طریقے سے کھاتے دین کے نام پر بہت سے رہبان بہت سے علماء یہودیوں کے ایسے تھے ان پر تنز تھا یہ کہ جنہوں نے حرام طریقے سے حلال مال کھانا سیکھا تھا اب یہ ہے اب چھٹی اب چھٹی کا دن دیکھی کیا ہوں تقدیر چھٹی رسول اللہ فرماتے ہیں تقدیر ہمارے بننے سے کائنات کے بننے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھی جا چکی اور جو دوسری تقدیر ہوتی ہے جو فرشتوں کے ہاتھ میں ٹرانسفر کی جاتی ہے وہ بچے کی پیدائش سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے چالیس چالیس اور چالیس ایک سو بیس دن مطلب چار مہینے کا جب بچہ ہو جاتا ہے تب وہ تقدیر بھی لکھی جاتی ہے اب یہ چھٹے دن ان کی تیسی تقدیر پتا نہیں کونسی ہے یہ تو ان کی تقدیر ہے جو کھانا چاہ رہے ہیں یہ لکھوا رہے ہیں آپ سے جو لکھی نہیں جا رہی ہے ایک تقدیر تو جب پچہ ہزار پہلے ایک تقدیر تو چوتھے مہینے میں لکھی جا چکی ہے کوئی تقدیر نہیں ہے ماں کوئی دعا نہ کرے ماں تو ہمیشہ ہی دعا کرے بچوں کے حق میں تو خبول ہوتی ماں باب کی دعا یادر کی رد نہیں ہوتی لیکن یہ چھٹی کا تصویب بلکل غلط ہے اور پھر عورتیں جمع ہوتی ہیں ایک گھی جلایا جاتا ہے کسی چوری پر یا تیز آوزار پر دعا کرتے ہیں اس کو کاجل لگاتے ہیں اور تقدیر پھر بھی سوان جاری یہ کاجل لگیا ہے تعلق تقدیر سے یہ عورتوں کا جمع ہونے کیا تعلق ہے چھوٹے برطن لاتے ہیں کیا یہ سب فالتو خرافات ہیں اس سے حفاظت کرے اخیقے کو مشروع کرے اس کو عام کرے اپنی محول کے اندر بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ شادی کے بعد جو لوگ جمع گیاں کرتے ہیں کیا اس کا تصور ہے یا نہیں یاد رکی سب سے پہلے شادی کے اندر صرف ولیمے کا کھانا مشروع ہے اور معروف بھی ہے اور سنت بھی ہے اور اس کے علاوہ کے مستحب بھی ہے یہ کھانا تو ایک انسان ولیمے کا کھانا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمانی منہ آپ نے نکاح کیا تو کہا اب ولیمہ کرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو اور انہوں نے ایک بکری زبا کی اور سب کو بلا کر دعوت دی تو یہ ہے اب اس کے علاوہ کوئی کھانا مشروع نہیں ہے سنت بھی نہیں ہے اب لوگوں نے کیا کیا میں نے کہا نا حلال مال حرام طریقے سے کیسے کھانا تو اب نیا نکالے شادی میں کھا لیے بہلے تو اس کی ولی میں بھی چور لیے اس کو اب کیا کرنا اب آنے والا جمعہ چار جمعہ کی تو ضروری ہے وہ ضرور ہتا گھر کے بڑے اور بڑھوں کو بلانش پڑتا اور فلان ہتا اس میں بھی طور طریقے ہیں ایسا کھانا بننا پہلے اس میں بریانی اگلے اس میں نانخلی آتی اس میں فلان خسم اور یہ یاد رکھی یہ سب خرافات ہیں ان تمام چیزوں کے اسے نکاح مہنگی ہو چکے ہیں آج آدمی اپنی بیٹی کی نکاح کے لیے تو نکل جاتا ہے وہ کہتا ہے اتنے پیسے تو ہے نکاح کر دوں لیکن میں یہ رسم رسمانے یہ جمعہ کیاں کہاں سے کروں گا اور وہ نکاح نہیں کر سکتا یاد رکھیے پوری امت پر ایسی ماں بہنوں کے عذاب یا ایسی عورتوں کے عذاب پوری امت پر آئیں گے جن لوگوں کے نکاح صرف ہم لوگوں کی بیجا خرچ کے وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں ہم لوگ چونکہ بتاتے ہیں ہمارا سٹیٹس اس وجہ سے وہ غریب بھی بتانا چاہتا ہے اس کے نکاح رک جاتے ہیں اور اس وجہ سے بچیاں خودکشیاں کر رہے ہیں تو ہم ذمہ دار بنیں گے ایسی سب گناہوں کی یاد رکھی یہ معاشرہ پورا ایسی ملوی ایسی اس گناہوں لہٰذا یہ سب خرافات ہیں شادی سے پہلے کے کھانے شادی کے بعد کے کھانے صاحبیت نے صرف ولیمہ مشروع ہے ولیمہ کرنا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں ولیمہ جگل رہتا ہمارے پاس شادی کا کھانا خوب دبا کے ان سے کھاتے اور جانے آنے کا خرچہ بھی لیتے ٹھیک ہے اور ولیمہ غائب دو چار لوگوں کو بلاہ کھلا دی اور ہو گیا سبحان اللہ جو تھا مشروع جو معروف تھا جو سنت ہے جو مستحب کرنا چاہیے رسول اللہ بولتے تھے کرو وہ تو چھوڑ دیا جو نہیں تھا اس کو ہم نے معروف اور مشروع بنا لیا اور کھارے اور پی رہے ٹھیک ہے تو بہرحال جمعہ گیاں ہوئی ہیں کوئی بہرحال ثابت نہیں اور مسلمان نے ایک عجیب عقیدہ بھی نکالا ہر کام کے بعد اچھا ہے برا پہلا جمعہ مخدس رہتا کوئی مرا تو پہلا جمعہ دیکھیں کچھ تو بھی کرتے گالی لیے تو پہلا جمعہ فلاں کرتے شادی بھی تو چار جمعہ تک فلاں کرتے گھر لیے تو پہلا جمعہ یہ پہلا جمعہ غم اور خوشی کا کوئی مخدس نہیں شادی کا پہلا جمعہ یہ کرو مرنے کے بعد پہلا جمعہ فلاں کرو گالی لینے کے بعد پہلا جمعہ یہاں چلو یہ کچھ بھی نہیں ہا جمعہ اپنے جگہ عید ہے لیکن اس کی یہ نہیں ہے کہ آپ زن کائپی اور اس طرح کی جمعہ